السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وناظرین اے کرام آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں پاکستان کے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کے سابقہ کپتان جناب محمد یوسف صاحب جناب محمد یوسف صاحب پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور سے تعلق رکھتے ہیں 1974 میں آپ کے پیدائش ہوئی ہے اور 1998 سے لے کر 2010 تک آپ نے اپنے ملک کی انٹرنیشنل طور پر نمائندگی کی ہے اور آپ نے تینوں فارمیٹ کی کرکٹ کیلئے جس میں آپ نے قومی شطح سے لے کر کاؤنٹی کرکٹ تکی نمائندگی اس کے اندر شامل ہے آج کی اس خصوصی انٹرویو میں ہمیں محمد یوسف صاحب کی زندگی کے بارے میں کچھ حالات ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو آئیے ہم سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے دائی اور سابقہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن محمد یوسف صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم یہ سب سے پہلے میں آپ کے بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اس مختصر ترین دورے میں ہمیں تھوڑا سا وقت دیا اور ساتھ ہی میں ٹیمپا مسلم کمیونٹی کی طرف سے بھی میں آپ کا تہدل سے استقبال کرتا ہوں تو پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کی کچھ خاندانی اور حالات اور اس کا بیک گراؤنڈ کا مختصر سا تعرف پاکستان کے کس شہر سے اور کس ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں ہم لاہور پر رہتے تھے اور اس کو یہ کہ بہت ہی پور فیمیلی سے تعلق تھا اور یہ کہ کرکٹ فیسلیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے میں اور میرا بڑا بھائی باہر روڈ پر کلتے تھے اور ٹیبل ٹنس کے بول سے اور ایک سٹک سے کلتے تھے کیونکہ فیسلیٹیز نہیں تھے بیٹھ نہیں کاری سکتے تھے بول نہیں کاری سکتے تھے لیکن گھر سے کوئی منا نی تھی کرکٹ کلنا یہ بہت چاہتا ہوں کہ والدان نے کبھی منا نکھی تو یہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ پاک نے موقع دے دیا آگے کھیلنے کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا حصہ کرکٹ کے میدان میں مجھڑا جس کی بنیاد پر میں جب پچپن میں چھوڑا تھا مجھے یاد ہے تو آپ کو رنوں کی مشین کے نام سے بجھانا جاتا تھا کرکٹ سے وابستہگی کیونکہ خاص ہو جائے بس میرے بڑے بھائی کھیلتے تھے ہم کو لیکن شوق تھا اور جب میں نے ہوش سمالی میں اس وقت سکھ رگٹ کی رہا تھا اور ان کے ساتھ گراؤنڈ میں بھی جاتا تھا جہاں بھی میچ جاتا تھا دیکھتا تھا ٹی وی پر میچز بہت دیکھتا اور سکول سے آدھے تھے اور سیدھے گراؤنڈ میں چلے جاتا تھا بس جائے کو کیلنا ہے نہیں کیلنا ہم نے گراؤنڈ میں چلے جاتا تو شروع سے ایک شوق ہے اور بعد میں اللہ پاک نے اسی کو پرفیشن منا دیا یہ اللہ کا احسان ہے تیسرا سوال آپ کی زندگی کا کوئی خاص ٹور اور سیریز جس کو ہمیں شاہر ہے ہاں ایسے تو ساری سیریز ہیں اور ٹور جو اچھا کھیلے اور جیتے ہیں اور پاکستان ہوں وہ سارے یاد رہتے ہیں کوئی ایک کہنا مشکل ہو جائے کیونکہ جب بھی ٹیم پاکستان کی جیتے گی کسی بھی ٹور پر اس ٹیم میں اگر میں ہوں تو وہ یاد گیا رہی ہے اور ہم نے ایک تو جیتا رہا جیتے ہیں تو لیکن اگر آپ کے ایک دو ایک تو ہم نے اسٹریڈیا میں اس وقت ان سے ٹو ون سیریز جیتی تھی جب اسٹریڈیا نمبر ون ٹیم یہ ٹو ٹو کی بات ہے اور پھر ہم نے انڈیا سے انڈیا میں 99 میں ٹیسیریز بھی جیتی تھی اور ایک ہم نے دو ہزار پانچ میں انڈیا میں جو ٹیسیریز جیتی تھی اور ٹیسیریز جیتی تھی ہمارا زبردستہ باقی بھی انگلینڈ میں ہم نے بہت سیریز جیتی ہیں نیوزیلینڈ میں جیتی ہیں انڈیا پاک نے بہت سی پاکستان جتوائی ہیں جس میں بھی میں پہلے کہ اگر ہوں اس میں پارٹسپیٹ کیا ہوا ہے اور اس میں رنز بھی کیا ہے ہمارے اس انٹرویو کا جو سب سے اہم سوال ہے کہ دامن اسلام سے مابستہ ہونے کی بنیا تھی وجہ کیا آپ نے خود سے سٹڈی کیا کسی اسلامی شخصے سے متاثر ہوئے یا پھر اپنی ٹیم میمبر میں سے کسی کی آپ تعاوض سے متاثر ہوئے آپ کا پرسنل میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں سٹڈی تو میں نے کوئی نہیں کی اور میرا نہیں خیال کہ سٹڈی سے میں مسلمان ہو سکتا لیکن عدایت اللہ کے عادت میں اس پر ہم وہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے سٹڈی ہیں لیکن اللہ باک نے پوری انسانیت کے لئے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا میں بھیجی تھی جن کی وجہ سے اس وقت بھی ایسے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفعہ رہتے تھے زندہ جانبہ کا گوشت کھا لیتے تھے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت اخلاقیات اور ان کے طریقے ان کا اٹھنا بیٹھنا کاروبار شادی بیار اس ساری چیزیں دیکھ کے وہ لوگ مسلمان ہو جائے تھے انہوں نے بھی کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی تھی اور دنیا میں نبیوں کے بعد اگر کسی کے ایمان کی بات کی جاتی ہے تو وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی انہوں نے کوئی سٹیڈی نہیں کی اور اللہ پاک نے مجھے بھی جو اسلام دیا ہے جو کلمک کی دولت سے نواز ہے وہ بھی ہمارے ایک مسلمان جو مسلمان تو پہلے بھی تھے لیکن نبی کی زندگی نہیں تھی اور میرا تعلق بھی بہت پرانا تھا ان کے ساتھ لیکن چونکہ سنت پہ عمل نہیں تھا اور نبی کی جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوری دنیا میں جاتے تھے تو وہ جا کے کہتے تھے ہماری طرح ہو جائے تو وہ کیوں کہتے تھے اس لئے کہ پاؤں کے ناخون سے لے کے سر کے بال تک جیسا حلیہ مبارک آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ جو زندگی مبارک آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ جو زندگی مبارک آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نکل کر رہے تھے تو جو لوگ ان کی طرح ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے اسی طرح ہمارے کرکٹر سیدنمر جو ہیں ان سے میرا تعلق تو بہت پرانا ہے انیس سو نوے سے ہے اور پاکستان ٹیم میں میں کلو نائنٹی ایٹ سے تو لوگ سمجھتے میں اس وقت ملا ہونے میں انیس سو نوے سے ان کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ ان کا چھوٹا بھائی اور میں دونوں کالج میں اکٹھے داخل ہوئے تھے انیس سو نوے میں ہمارے پاکستان میں لاہور میں کالج ایف سی کالج ہوئے اس میں ہوئے تھے تو میرا ان سے تعلق اس وقت سے گھر آنا جانا ہے لیکن اس وقت ان کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں تھی اگر ابھی کوئی ان کو دیکھے گا سعید بھائی کو تو اندازہ ہو جائے گا میں کیا بات کروں اور جنہوں نے پہلے دیکھو ہوا وہ دونوں چیزیں جو کمپیریزن کرے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا میں کیا بات کروں تو جب ان کی زندگی میں یہ سنت عمل آیا تو مجھے پھر شوق پیدا ہوا کہ یہ اسلام کوئی مذہب ہے کیونکہ میں بچپن سے مسلمان محلے میں رہ رہا ہوں مسلمان دوست ہیں مسلمان سکول کے بھی دوست ہیں کالج کے بھی پھر کلاب کرکٹ میں پھر میں فرس کلاس کھیلا اس میں بھی پھر پاکستان ٹیم میں گیا ہوں اس میں بھی لیکن جو چیز کسی کے لئے فائدہ کر سکتی ہے وہ نبی کی زندگی ہے مسلمان فائدہ نہیں کر سکتا نبی کی زندگی کر سکتی ایمان والا جو بننے کی کوشش کرے گا اس سے کسی دوسرے کا فائدہ ہوگا جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمائن ایمان والے بھی تھے اور دوسروں کا بھی فائدہ کرتے تھے دوسروں کا بھی اسلام میں آنے کا ذریعہ بنتے تھے تو میرا اسلام میں ذریعہ آنے کا بنے لیکن انہوں نے جو زندگی اختیار کی وہ سنتواری زندگی تھی جس کی وجہ سے اللہ پاکستان ہوں گے آپ کے اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد کچھ پرسنل بھی خاندان پر کچھ اثرات سے مرتب ہوئے آپ جب شروع میں کوئی بھی مذہب ہو اس کو چھوڑ کر دوسرے میں جائیں گے تو فیملی میں گھر میں مسئلہ ہو گیا لیکن چونکہ ہمارے حجی عبدالو آپ سب جو پوری دنیا کے امیر میں ہوتے ہیں انہوں نے بڑی زبردست بات کی انہوں نے یہ فرمایا کہ خیر سے خیر نکلتی اور شر سے شر نکلتا ہے اور یہ خیر کا کام ہے کلمہ پڑھنا انشاءاللہ اگر تم اس پر جمع رہے تو اللہ پاہ ان سب کو بھی کلمہ دے دیں اور ویسے ہی ہوا اللہ پاہ ان سب کو بھی کلمہ دے ماشااللہ اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد تبلیغی جماعت سے کسی تعریف ہے اس سے منسلیت ہونے کی کوئی خاص وجہ ہے اسی وجہ سے تبلیغی جماعت کی وجہ سے تو سیدانوں نے بھی چینج ہوئے اور مجھ بھی اللہ نے جو کلمہ دیں تو شروع سے تبلیغ سے وابستہ ہوں شروع سے تبلیغ سے وابستہ ہوں جو مسلمان ہوئے اور ساتھ ہی میں نے سیروزہ لگا دیا تھا اچھا پھر اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد کوئی بنیا کی فرق دیکھا سابقا زندگی میں پرسنے یہ تھوڑا بہت تو دیکھیں کوشش تو میں کر رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی حکموں کو پورا کرنے کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کو کوشش کرتا ہوں دیکھیں جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو مشکل ہو رہی اس کی سب سے بڑی بجائی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ سنت زندگی پر آنا نہیں چاہتے بہانیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے دیکھیں جی سنت اللہ یہ کر رہا ہے سنت اللہ کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس کی غلطی ہے اس انسان کی اس مسلمان کی اپنی جو ہے اپنی غلطی ہے اس میں سنت عمل کا کوئی غصور نہیں جیسے اسلام حق ہے کوئی مسلمان سے غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کا مقصر یہ نہیں کہ اسلام غلط ہے اسلام تو حق ہے اسی طرح سنت زندگی سنت عمل سنت حلیہ یہ سب ہم سب پہ واجب ہیں اس نے اس کو اپنا رہا ہے کیونکہ ہم سب قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور اس محمد رسول اللہ کہنے کی وجہ سے ہم سب پہ جنت واجب ہوئی ہے اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے لا الہ الا اللہ ہوا عیسیٰ روح اللہ کیاتا تھا نہیں کہ مسلمان نہیں تھا جیسے محمد رسول اللہ لگایا ہے مسلمان ہو گیا اور اس قلمہ کی وجہ سے جنت واجب ہی ہے اب میں کہہ دوں جی سنت سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد میں کہہ دوں سنت سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مدد ہے کہ مجھے تو ڈبل جوتے پڑھنے سے ہی پڑھنے کے بعد بھی ہے تو جو بھی میں ہوں آپ ہے کوئی بھی ہے مسلمان اگر وہ سنت زندگی کو پسند نہیں کر رہا ہے اپنانی رہ تو اس کا مدد پسند نہیں کر رہا ہے چاہے وہ جو عمر جی بہانے ٹھونے اگر وہ اپنانی رہ ویسا حلیہ بنانے کی کوشش نہیں کر رہا کوشش ہے غلطی گناہ ہم انسان ہیں کسی سے بھی اس سے فرشتے نہیں ہیں کہ ہم ہر وقت صحیح کام کریں گے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور جو سنت زندگی پر آجائے گا یہ بھی نہیں کہ وہ فرشتہ ہو جائے گا غلطی تو انسان سے ہوتی ہے لیکن کم ہونے کے چانسے سے جائے گا اگر سو غلطیاں کریا تھا اب شاید 99 ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ اگر آپ اس عمل پر زندگی گزارتے جائیں گے سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمائن کی ہے کلمہ نہیں پڑا ہوا تھا کچھ پتہ نہیں تھا کلمے سے پہلے یقین بھی غلط تھا طریقے بھی غلط ہیں لیکن جیسے کلمہ پڑا یقین بھی صحیح کیا طریقے بھی صحیح کی ہیں تو اللہ پاہ نے دنیا میں جنت کی مشارہ دیا تو ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ اسلامی اور غیر اسلامی کلچر میں کوئی خاص فرق جیسے آپ پہلے اسلام ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس میں ہر چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ جانروں تک کے حقوق ہیں ماللین کے ہیں، اہلیا کے ہیں، بچوں کے ہیں، سب کے حقوق ہیں اگر آپ ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں لوگوں کے حقوق ہیں، محلددار کی حقوق ہیں، سب کے حقوق ہیں اگر آپ ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو دیکھیں مدینہ منورہ اور مقبض ہیں اور اس وقت کیا حالات ہیں، کیسی زندگی تھی لوگوں ہیں آپ دیکھیں اس طرح کے صحابہ کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے یہ تھے اللہ کے حکم سے کہ ایک صحابی رسول کے پاس ایک بندہ آیا کچھ خریدنے کے لئے دکانیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ اور اگر صبح سے دو تین لوگ سامان لے گئے ہیں آپ ساتھ علیہ کے پاس، اس کے پاس صبح سے کوئی نہیں ہے تو یہ اسلامی طریقہ ہے یہ اس انسان کے اندر ان عمال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی وجہ سے اللہ کے حکمات کی وجہ سے انسان انسان کی مدد کرنا شروع ہو جاتا ہے آج ایسے نہیں ہوتا کیونکہ ہم نہ اللہ کے حکمات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ سنت عمل کرنے کی اس وجہ سے آجا ہمیں گوسرے کی ٹانگ بھی کھینجتے ہیں جور بھی بولتے ہیں دھوکہ بھی دیتے ہیں صرف اس لئے کہ میرا کچھ بن جائے نہیں اگر ہم سب کا سوچیں اپنا بھی دوسروں کا بھی کسی کے لئے زیادتی نہ کریں اسلام میں بنیادی اگر تعلیمات دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تو یہ ہے کہ ہر ایک کے لئے دل میں خیل خیل کریں ٹیم کے کوئی خاص کھلاڑی جس سے آپ کی بہت خرید میں تعلق رہا ہوں سید انور کچھ بڑت ہے سید انور تو ہمارے سینئر بھی بڑے پھائی بھی ہیں اور ان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ مل ہے اور کرکٹ تو اویس تھی میں میرے ایرو ہے ہمارے فیورٹ پلئر ہیں سید انور دونوں بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں اور انہوں نے دونوں نے سرپرستی بھی بہت کی ہے سمجھایا بھی بہت کرکٹ میں ویسے بھی بہت فائدہ ہوتا ہوں ان سے اسلامرکی صاحب سے بھی لیکن جس کو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ میں جب میرا ڈیبیو ہے جن کے ساتھ زیادہ رہا ہوں اسے کلین مستحق ہیں محمد اکرم ہیں ان لوگوں کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد مصروفیات کوئی خاص رفاہی کام کرتے ہیں اپنی تبلیغی سے یہ بہت بہت بزنس اور زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ گھر پہ رہوں اور مسجد کو سر سے شاہ اس کے درمیان جیت رہا ہوسکتا ہے کوچنگ وغیرہ کبھی کوچنگ ابھی تو نہیں کوئی آفر ہوئی جب کوئی ضرورت پیش کرتے ہیں آپ پرسنل کوئی ایسا کوئی لوگ نہیں امریکہ کتنے بار آنا ہوں میرے خواہل ہے کہ میں شیئید میں ہی اپنی زیادہ ٹھائیم میں بعد ورمکی تنگ Connecticut وہاں پر شیئید میں لوگه کام کردیا یہ میں محصcellent کی میں بارہ سال بعد دوبارہ آیا تھا 2014 میں اس وقت سے لئے کہ ابھی تک میں کافی مرتبہ آیا تھا کانون نہیں کر سکتا مسلم کمیونٹی کی حالت کسی تھی امریکہ میں آپ تو یوکے وغیر اور یورپ بھی گئے ہیں دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائے چاہے پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش یہاں بھی مسلمان ہیں اگر وہ سنت زندگی پر نہیں ہے تو ان کو مشکل ہوگی ہے عمل کرنا مشکل ہوگی ہے کیونکہ یقین جب تک صحیح نہیں ہوگا یعنی کہ کلمہ پڑھ لیا اسلام میں تا جیسے ایک قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے قبیلہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آکے کہا اللہ کو مبشی معاف کریں کہ ہم ایمان لے آئے تو اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں اللہ پاک نے آیت نازل کر دی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں ایمان والا بننے کے لئے بڑی محنت اور قربانی ہے تو جب تک ہم محنت اور قربانی نہیں دیں گے اپنے دین کے لئے اپنے اسلام کے لئے اس وقت آپ کہیں بھی دنیا میں یہ نہیں کہ امریکہ میں ہم نے یہ پوچھنا ہے یا انگلینڈ میں پوچھنا ہے ہر جگہ یہ حالات ہیں کہیں بھی دنیا میں رہے ہیں جب تک دین پر محنت نہیں کریں گے قربانی نہیں دیں گے ہمارے اسلامی حالات چھیکنے ہو سکتا ہے کوئی ایک اسلام کی بہترین خصوصیت ہے آپ نے ایک جو آپ ایک کوئی ایک ہوتا بھائے ساری بہترین اسلام اصل مقصد یہ کہ یقین ہمارا صحیح ہو جائے طریقے صحیح ہو جائے تو آخر میں ناظرین کو کوئی خاص پیغام آپ اپنے چونکہ میں اپنی پرسنل زندگی کے لحاظ سے میرا تو اپنا ایکسپریئنس ہے کہ انسان کسی میدان میں رحمہ دین کو زندہ کر سکتا ایک لوگوں کا کانسرپ بن گیا کچھ دنیا میں کچھ خاص پلئر ہیں جو اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے بھی وہاں پر ان کی زندگی میں جو اسلام جھلتے ہیں حاشم عملہ ہے یا موینہ علی ہنگلینڈ کے سعید انوارے آپ ہو گئے ہیں یہ ہمارے یوت کو آپ بتائیے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں رہے ہیں وہاں اسلام بیریئر نہیں ہے یوت ہو بوڑے ہو جوان ہو کوئی بھی ہو اسلام جو ہے وہ چودہ سو سال پہلے بھی آج بھی ہوئی ہے اور مرتے دم تک کیامت تک اسلام نہیں رہنا ہے اور جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ کے احکمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موانے طریقوں برزندہ کرتا رہے گا چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہے کسی بھی فیلڈ میں رہے کیونکہ اسلام میں نہ تو کسی کام سے منع کیا گیا ہے نہ کھیلنے سے منع کیا گیا ہے نہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کسی چیز سے منع نہیں کیا ہے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ کسی بھی کام میں لگو گے تو نہ اللہ کا حکم توڑو نہ نبی کا طریقہ چھوڑو اس طرح زندگی گزاریں ملک کوئی بھی ہو کاروبار کوئی بھی ہو کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں اور قرآن کے ایک آیت ہے ناظرین اللہ کو امیشی معاف کرے آپ مفتی بھی ہیں قرآن میں آیا ہے اللہ کو امیشی معاف کرے آیت کا ترجمہ ہے کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم انہیں کچھ دنیا دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم انہیں دنیا بھی دیں گے آخرت بھی دیں گے اور صحابہ کی مثال ہمارے سامنے اللہ نے دنیا بھی دی کیسے اور کسرہ کے خزانے بھی قدم میں ڈالے اور دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تو یہی میرا پیغام ہے آپ کے لئے بھی اپنے لئے بھی یہ نہیں کہ آپ کو دے رہا ہے پہلے میری لئے کہ اگر میں بھی ایسے زندگی بزار ہوں گا تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں اگر میں بھی ایسی زندگی نہیں جانا ہوں میں بھی بھجز ہوں گا تو پھر دوبار آپ کا شکر بزاروں کے اپنا اپنا بہت قیمتی وقت اور معلومات میں فرام گئی اللہ پہ کوششوں کو قبول فرمائے اور دین کے کام کے لئے جان کو قبول فرمائے